اکیلن آباد کی مجید جاگردار کی تیوشہ عادت ہوئی اس پر آپ لوگ اس طرح ایک ٹریٹ فارم پر آئے تھے یہ اسی طرح آپ کو سائبر آباد پولیس کنیسٹرنٹ سے کیوں جا کر نہیں ملتے کیونکہ ان کی مکمل گرفتاری نہیں ہوئی ابھی تک اور وہاں پر کام رکاوان دوسری بات یہ ہے کہ 82 مجیدیں جو ایر آباد رنگارڈی میں غیر آباد تھا اسی حالت میں ہیں تو اس کے تحفظ کے لیے آپ کو کیا کریں اور دوسری بات ہے کہ پولیس کنیسٹرنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھے وہاں پر میٹنگ میں کیا بات دائی ہوئی اس کے تعلق سکتا ہے جہاں تک جہاں تک چلکور ویلیج مہین آباد کی جو مسجد کا جو سائے بلکل بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک واقعہ کہ نئے ہونے کا واقعہ ہوا ہے وہ ایک چاسو سالہ مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن اس کے لیے جب ہم اس کا پورا بینکوائری کی ہیں ریپورٹ لیے ہیں تو یہ کوئی شرپسندی نہیں کوئی ریال اسٹیٹ اپنے پیسوں کی حوز کے لیے اس مسجد کو شہید کیا ہے تو اس کو جب اس کے بعد ہم جب شہید ہونے مقام پہ پہنچے میں پہنچے ہمارے ٹیمریز کے پریزیڈن صاحب پہنچے اور دوسرے جماعت کے خائدین پہنچے اور میناٹی ویل فیر کے سیکریٹی تفسر اقبال صاحب پہنچے ہم سب پہنچے امیڈیٹ وہاں پر ایکشن میں آئے وہاں پر موقع کے واردات پر پہنچے پھر وہاں پر ہم امیڈیٹ شیڑ دال دیے شیڑ دال کے بور دال دے کے وہاں پر نماز شروع کیے جہاں تک اس کو دوسرے دن کی جب میٹنگ کی بات ہے وہاں پر مقامی مسلمان لوگوں سے ہم ملاکے بات کی ہیں اور غیر ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان سے بھی ملاکے بات کی ہیں جس میں مندر کے پجاری بھی تھے بات کیے تھے سب کا ماننا یہی ہے کہ وہ جو حرکت ہوئی ہے بالکل غلط ہوئی ہے وہ نا خابر ہے برداش ہے چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ ہو کیونکہ جمہوریت میں اور انسانیت میں کوئی بھی مذہب میں کسی ایک دوسرے کی عبادتگاہ کرنا یا شہید کرنا یا توڑنا یا کسی بھی مذہب میں اجازت نہیں ہے تو وہ لوگ بھی اگری کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک گنگا جمنا تہزیب کا ماہول ہے لیکن اس طریقے سے حرکت کر کے ہم سب کو ایک شرمندیگی جیسا ہم کو ایک ووٹ کی ہیں کر کے اس پہ ہمارے ہندو بھائی جو اس کے لئے اگری ہو رہے ہیں اور وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ سروے نمبر 133 جس میں چار گونٹے اگری آتے ہیں وہ وزید اور مسجد رہے گی اور لوگ که یہی کہنا ہے کہ وہ زمین ووٹ کی زمین ہے وہ ووٹ کی زمین کو لے کے کسی کو کوئی objection نہیں ہے جہاں تک مندیل کی مسجد کی تعمیر کا جہاں تک سوال ہے تو مسجد کی تعمیر کی پوجی زیمیداری وارگ بورڈ لے گا ہم وہاں پر ایک ٹیم کو بلکل متعین کیے ہیں وہاں پر ایک ٹیم چوبیز گھنٹے ہماری رات صبح سے لے کے شام تک وہاں پر رہی ہمارا اڈمیسٹریشن سے بات ہوا وہاں کے لوکل کے مسلمان بھائیوں سے بھی بات ہوئی لوکل کے ہندو بھائیوں سے بھی بات ہوئی وہ لوگ اس کو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کو بھی ہندو ان کے بھی ان کے بھی کمیٹی میں کچھ لوگ شرپسندوں کو اس کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ہندو اور مسلمان بھائی متعید ہیں وہاں پر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو ماحول ہے اس کو خراب نہ ہو اس لیے وہ ہم سے ایک دو دن کا ٹائم پوچھے ہیں دو دن کا ٹائم میں پوچھے ہیں کیونکہ کچھ فیسٹیول وغیرہ بونال وغیرہ کا فیسٹیول ہے اس کیونکہ گورنمنٹ کے طرف سے بھی ایک اسٹیمیشن کے لیے ہم کو آ گیا ہے ہم اس کو اسٹیمیشن بنا کے within 7 days کے اندر ہم کو اسٹیمیشن بنا کے سبیٹ کرنے کے لیے بولے ہیں within 7 days ہم اس کا اسٹیمیشن بنائیں گے بنا کے گورنمنٹ کو سبیٹ کریں گے امیڈیٹ وہاں پر کام شروع ہو گیا اور وہاں پر مسجد آباد ہوگی وہاں پر مسجد آباد ہونے کے لیے کیونکہ وہ ہماری پروپٹی ہے وغوٹ کی پروپٹی ہے ہم کو کسی کوئی وہاں پر مسجد بنانے سے روکنے سکتا ہم وہاں پر روک کیونکہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذرے الگ الگ سے وہاں پر مسجد جا رہے ہیں لوگ جا کے جو لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو ایک مسجد دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا کلیر مسجد یہی ہے کہ وہاں پر مسجد تھی مسجد بنے گی اور مسجد وہاں پر خائم ہو گی اس میں وغوٹ پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ مسجد بنا دے صرف ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے ہونے کا ایک دو تین دن ڈیلے ہونے کے لوکل کے اڈمیسٹریشن لوکل کے دو لوگ کمیٹی کے لوگ بیٹھ کے بات کر کے بولے کہ کیونکہ بونال دو تین دن فسٹیول کا ٹیم میں دو تین دن کے بعد آپ کام شروع کے لیے ہم پورا پورا اس میں ہم تاؤن کریں گے تو اب وہاں پر جو بھی کام ہوگا اب وہاں پر جو بھی کام ہوگا مخامی لوگ وغوٹ اور ریوینیو اور پولیس اڈمیسٹریشن کے بیچ پہ ان کے تعلیمیل کے ساتھ پورا کام ہوگا اور پورا مسجد مکمل مسجد وہاں پر بنے گی کیونکہ وہ مسجد کو راستہ بھی نہیں ہے اس کا بھی بات چیت کر رہے ہیں وہ زمین کے انہر سے بات کر کے اس کو راستہ نکالنے کی بات کرے گا راستہ اس کو مینڈوٹ سے اپروچ ہونے کا پورا مسجد کا راستہ بھی ہم خائم کریں گے آنے جانے کے لیے اور مسجد بھی وہاں پر ایک مسجد وغوٹ کے جانب سے وہاں پر خائم ہوگی جلکور مندر والوں کا جو بیان آیا اس کے اوپر آپ کیا گیا وہ دوسرا دوسرا جسے دن ہماری بات کیوں اس کے بعد پھر وہ بیان دی ہیں ان کا پھر ہم ان سے بات کی ہیں تو وہ بھی کچھ کچھ پریشر میں آ کے اس طریقے کا دی ہیں لیکن ان کا اس سے کوئی اتفاق نہیں ہے وہ لوگ بھی اس کا وہ ٹوٹنے کا افسور ظاہر کر رہے ہیں ان کو کوئی اوبییکشن نہیں ہے وہ آپ کی پروپٹی ہے آپ بنائیں گے ابھی بانڈری بننے کے بعد اس کو پکا اس ٹریکچر بنائیں گے پہلے بانڈری بنا کر دیجئے دو چار دن کے بعد ماحول کھمنے کے بعد ہم اس کا کام شروع کریں گے پس ان کا ایک ہی چیز یہ ہے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے میں لوگوں کو بولنا چاہ رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں کہ گاؤں کے دو دو بھی لوگوں کا ایک ہی کہنا ہے کہ ہم یہاں پر سالوں سے متحد ہو کے ایک دوسرے کے تہواروں میں ہم شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اچھے بورے میں ہم جاتے ہیں پس ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو مزید کو کر لیں گے آپ مہربانی کر کے باہر سے آپ لوگ آ کے ماہول کو ہمارے گھنگا جمنا تہیزیب کو ہمارے پرانے جو گاؤں کا کلچر اس کو خراب بچ کیجے سب بنانے کے ہم آپس میں بیٹھ کے اس کو بنائیں گے اس کے لیے واغبورٹ پورا اس کے نگرانی میں پورا کام کمپیٹ کرے گا اس کے لیے